بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد یہ بلی ہمارے گھر رہنا شروع ہو گئی اور کیونکہ مجھے کچھ خاص بلیاں اپنے گھر کے اندر رکھنا پسند نہیں ہے تو یہ اپنے ایک بیبی کے ساتھ باہری رہتی تھی اور کھلتی تھی اور کبھی کبھی اس کو ہم اندر بھی لے آتے تھے بہت زیادہ پیاری بلی تھی بہت کیوٹ سا اس کا بیبی تھا اور یہ بڑے مزد سے ہمارے گھر کھیلتے تھے اس کا بیبی بھی کھیلتا تھا دیکھیں کس طرح سے میرے پلانٹس کے ساتھ یہ کھیل رہا ہے اور یہ ا بہت کچھ سیکھتا تھا اس کو سکھاتی تھی کبھی یہ رسیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے ان کو چھوٹے چھوٹے بیر چھوٹے چھوٹے ٹوئیس جو ہیں ان کو بہت پسند ہوتے ہیں اور اورنج کیٹ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ بہت لکی ہوتی ہے فائیو ان ون ہوتی ہے اور یہ دیکھ لیجئے یہ کس طرح سے اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے اس کی ہم نے ایڈاپشن کے لیے پچیز بھی ڈالی کہ کوئی اس کو ایڈاپٹ کر لے اس کو بہت اچھے طریقے سے اپ اپنے گھر کے اندر رکھ لیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا اس سے پہلے ہی ایک دن یہ بلی جو تھی مسنگ ہو گئی ٹوئنٹی سکس اکٹوبر کو اس کو میں ڈھونٹی رہی اور یہ مجھے نہیں ملی لیکن اگلے دن جب یہ ملی تو اس کا یہ حال تھا اس کا جب بڑا جو تھا وہ فریکچر ہو چکا تھا یہ ہل نہیں سک رہی تھی یہ میرے گھر آئی تو پورچ کو دیکھ کے بہت روئی اپنے بچے کو دیکھ کے بہت روئی اس کو ڈاکٹر پر لے کے گئے تو پتہ یہ چلا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی جو سپائنل کارڈ ہے اور تین جگہ سے فریکچر ہو چکی ہے اس کا یورینری سسٹم سارا خراب ہو چکا تھا اور آخر کار 28 اکٹوبر کو ہمیں اس کو یوتھنائز کروانا پڑا یعنی کہ اس کو انیستیزیا دے کر اس کو انجیکشن لگوانا پڑا جس سے کہ یہ سروائف نہ کر سکے کیونکہ اس نے بچنا نہیں تھا ڈاکٹر نے ہمیں یہی بتایا ہم نے بہت کوشش کی کہ اس بلی کو ہم کسی طرح اس کی سرجری کروانے لیکن ڈاکٹر نے یہی بتایا کہ اگر اس کی سرجری بھی ہو جائے گی تو یہ سروائف نہیں کر سکے گی کیونکہ اس کا یورینری ٹریک جو ہے سارا ڈسٹرب ہو چکا ہے اس کی روڈ کی اڈی تین جگہ سے رپچر ہو چکی ہے فریکچر ہو چکی ہے اس کا جبرا فریکچر ہو چکا ہے تو اس کو انیست کروانا پڑا وہ دن ہمارے لئے بہت مشکل تھا بہت مشکل ایک مہینہ جو بلی ہمارے پاس رہ کے گئی تھی اس کا یہ بیبی جب اکیلہ رہ گیا تو مجھے اس پر بہت بہت پیار آتا رہا ہے بہت دکھ ہوا لیکن کیا کرتے کہ اب اس بیبی کو اس کی ماں کے بغیر کچھ دن تو رکھا اور پھر ہم نے کوشش کی کہ اس کو کوئی ایسا اچھا سا اللہ کا بندہ ہے ڈاکٹر کر لے جو اس کو اچھے طریقے سے اس کی دیکھ پھال کر سکے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس کھیلتا رہا اور پھر آخر ایک دن حسن نے کہا کہ اس کو مجھے دے جائیں اور یہ وہ دن ہے جبکہ یہ حسن کے پاس جانے کی تیاری کر رہا تھا اس کو میں لے گئی اکٹوبر کے انڈ کے اوپر اس سے پہلے یہ گھر میں کھیل رہا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت دل لگ گیا تھا اس کا اس کی جو ماں تھی ہمیں بہت یاد آتی تھی اس پوری راہ جیسے ہم نے اس کو پچاری کو رکھا اندر اور اس کو گرم رکھا پھر اس کو ڈاکٹر پہ لے کر گئے اور وہ اسے دیکھتی تھی اور اپنے بچے کو دیکھ کے روتی تھی جیسے اپنا بچہ ہمیں سونپ گئی ہو تو اب اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض تھا تو پھر حسن نے کہا کہ اس کو مجھے دے جائیں تو یہ اتنی دیر ہمارے ساتھ کھیلتا رہا اور اب یہ جانے کے مراحل میں ہے یہ میرے پلانٹس کے ساتھ کھیل رہا ہے مختلف جبوں پر چڑھ کے شرارتیں تو کرتا ہے یہ اور ابھی دو ہی دن ہوئے اس کی مدر کی ڈیتھ کو پھر اس کو میں ایک اپنے مٹھوں کے کیج میں ڈال کے گاڑی میں لے گی کیونکہ یہ بلیاں جو ہیں یہ شوق میں آ جاتی ہیں اگر آپ ان کو کئی ٹراول کروائیں تو اس کو میں گود میں رکھتی تو اس نے اچھلنا تھا اس لئے میں اس کو ایک چھوٹے سے کیج میں ڈال کے لے گئی اس کے ساتھ بیٹھی بھی تھی اور اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی لیکن یہ پھر بھی پریشان تھا کہ میں پتہ نہیں کدھر جا رہا ہوں اور مجھے شاید کیوں بند کر دیا جو ہر وقت میں اس ساتھ کھیلتے رہتے تھے برحال ہستہ ہستہ بڑے اچھے طریقے سے یہ والا سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور ہم آخر کار حسن کے پاس پہنچ گئے اور یہ دیکھیں حسن تیار ہے اس کو لینے کے لیے حسن نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو پکڑا اس کو لیا اس کی چیزیں میں نے اس کو ہینڈ اوور کی جو میرے پاس اس کا کیٹ فوڈ تھا میں نے اس کو بہت پیار کیا حسن کو بہت کہا حسن یہ میرا وی بی ہے اس کو بہت پیار سے رکھنا اور یہ دیکھیں اس کے پاس جا کے کتنا خوش ہے دیکھ رہا ہے خوش ہو رہا ہے حسن کے پاس اس کو حسن پسند آگیا پھر یہ ہوا کہ حسن نے جناب اس کے لیے ٹائز بھی رکھے ہوئے تھے اور اس کو اس کی ماں بھول گئی کیونکہ اس کو بہت اچھے طریقے سے رکھا گیا اس کا خیال کیا گیا اس کے لیے سکریچر تھا اب یہ جناب حسن کے دیکھیں اوپر چاڑا ہے کس طریقے سے اور تم حسن نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو رکھا کہ یہ اب حسن کے ساتھ بہت گھل مل گیا ہے اور اس طرح سے حسن کے ساتھ خود کھیلتا ہے حسن کے کس طریقے سے اوپر چاڑا ہے نیچے اتر آیا اور اس کو بلکہ خیال نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا شاید اسی طرح اسی کو قدرت کہتے ہیں اسی طرح سے ہم سب نے آگے بڑھنا ہے اب یہ دیکھیں مجھے بہت خوش ہوئی کہ حسن نے اس کو بہت بہت پیار سے رکھا ہوا ہے شاید اتنا پیار سے تو میں بھی اس کو نہ رکھ سکتی اور وہاں پہ جناب اس کی تو عیش ہوئی بھی ہے ہر طرح کی سہولیات مئی اثر ہیں کھیل گول بے فکری یہی تو ہے بیبیز کی زندگی اور یہ ہے ان کا کھانا جو حسن ان کو بہت پیار سے دیتے رہے ان کے ٹوئیز یا ان کے بیٹس اس میں یہ سوتے ہیں اور بڑے مزے کرتے ہیں ہم نے بہت مشکل وقت گزارا تھا جب میری پیاری سیمانوں کو ہمیں خود سے یوتنائس کروانا پڑا اور اس کے بچے پاس انبھالنا پڑا لیکن میرے خوشی ہوئی کہ یہ یہاں پہ بہت خوش ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنے اگرد رہنے والوں کے ساتھ پیار کیجئے پیار سے رہیے خوش رہیے اللہ حافظ